آپ بارہ ربیل اول کے دن صدقہ و خیرات کیے جا رہے ہیں بارہ کو نہیں کرتے تیرہ کو کرتے ہیں گیارہ کو کرتے ہیں آٹھ کو کرتے ہیں کسی اور مہینے میں کرتے ہیں حضور کے آنے پر آپ کو خوشی ہے اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں قولاً عملاً رویہ تن نوافل ادا کیے جا رہے ہیں روزہ رکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے خود روزہ رکھا پیر کے دن تو اگر کوئی شخص سارے طریق مسردت کے اختیار کر لے خوشیوں کے سارے رنگ اختیار کر لے تو اس میں کیا ہر جائے کہ وہ روزہ بھی رکھے وہ نوافل بھی پڑے وہ صدقہ و خیرات بھی کرے وہ مٹھائیاں بھی باٹے چہرے پر بشاشت کا فرحت کا ان بسات و کیف و سرور کا اظہار بھی ہو لبوں پر اللہ کی تقدیس کے ترانے بھی ہوں محبوب کی ناتیں بھی ہوں اور ذکر مصطفیٰ کا نور ماحول میں پھیل جائے اور وہ اللہ کا شکر بجا لارہا ہو اور اس کا رمہ رمہ بول رہا ہو کہ مجھے حضور کے آنے پر مسردت ہے خوشی ہے